اسلام علیکم میں ہوں سنہ جاوید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویس سنہ جاوید امید کرتی ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹو بولز جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں چلے آئے تیاری دکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں چار میڈیم بوائل آلو چاہیے اس کو ہم میش کر لیں گے میشر کی مدد سے ہمیں دو بوائل آلو چاہیے اس کو بھی ہم میش کر لیں گے میشر کی مدد سے مکس چیز لے لیجئے جیٹر اور مزیلا 3 تی بی ایس پی اس کو بھی میش کر لیجئے میشر کی مدد سے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی ایس پی سالٹ 1 تی ایس پی بس ایکوٹی مرچ 1 تی ایس پی کالی میٹ پاوڈر 1 تی ایس پی لہسن پاوڈر 1 تی ایس پی ادرک پاوڈر 1 تی ایس پی سیرہ پاوڈر 1 تی ایس پی چارٹ مسالہ 1 تی ایس پی چکن پاوڈر اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ایک جان ہو جائے گے اب اس میں 2 تی بی ایس پی چاپ کیا ہوا ہم پیاس شامل کر لیں گے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جس نے میری چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں میری چینل کو اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اب ہم مکسٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہمیں 2 تی بی ایس پی آٹا اس کے پانی کی مدد سے ہم اس کا پتلا پیج بنا لیں گے طریقے سے اب ہم ہاتھوں میں آئل لگا لیں گے آئل کے مدد سے ہم اس کی چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے پوٹائٹو کے اپنی حساب سے آپ لوگ بنا لیجئے جس کو جتنی مرضی چاہے بالز بنا کے ہم سب رکھ لیں گے ایک ساتھ اس کی دیکھیں بالز بن گئی ہیں اس کی اب ہم اس میں مکسٹر میں ہم اس کو اپلائے کریں گے ڈپ کریں گے اب ہم اس کے بعد اس میں ہم بیٹ کرم سے مکس کر دیں گے بیٹ کرم میں دیکھیں سب بالز تیار ہو گئی ہیں ایسے ہم لوگ ایک ساتھ مکس تیار کر کے رکھ لیں گے آئل ایک فرائے پان میں آئل گرم کریں گے اس آئل میں ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے زیادہ ہلکی آنچ پہ فرائے نہیں کرنا ہے ہمیں ہم میڈیم آنچ پہ کیونکہ اس میں تو سب کچھ بوائل ہے تو بس اس کو ہمیں کلر دینا ہے تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت کلر آیا ہے ان کا براؤن براؤن سا اب ہم ان کو نکال لیں گے سرونگ کے لیے بہت ہی مزیدار اور زبردست بنتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے آپ لوگ میری اس ریسیپے کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ فیملی میں سب کو پسند آئے گا آگے بھی شیئر کریے گا اور لائک کریں شیئر کریں پلیز آپ لوگی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ میری چینل پہ جو جو نئے ہیں سسکرائب کریں دیکھنے کا شکریہ